میرا بچپن بہت مفلسی میں گزرائے بہت پریشانیوں سے میں نے اپنے بچپن کو گزارائے جب بھی میں ان تنگلیوں میں سے گزرتا ہوں تو مجھے ہمیشہ وہ بچپن ہی آدھاتا ہے مجھے وہ اپنے جیون کے پل ہی آدھاتے ہیں کہ کیسے میں ان تنگلیوں میں سے گزارائے لیکن مجھے ایک بات اور احساس ہوتی ہے کہ اگر یہ تنگلیاں نہ ہوتی تو شاید جو میں آج ہوں وہ ہو نہیں پاتا پاپا ایک چھوٹا سا جوب کرتے تھے بہت کم ان کی سیالریز تھی اس کا پریڈام یہ تھا کہ گھر میں انکمز بہت کم آتی تھی تو بڑی مشکل سے میرا گریڈویشن ہوا پڑھائی کے ساتھ ساتھ جب میں نے کمپیٹیشن کی تیاری کی تو اچانک سے مجھے جوبز ملنے شروع ہوئے میرا پہلا جوب لگا سی آر پی ایف میں سوش پیکٹر کے پوست یہ باتیں ہیں ورش 1988 کی وہاں میں نے جوب کیا قریب دو سال آٹھ نو مہینے کے بیچ میں اور اس کے بعد میں آ گیا گھر واپس میں نے پڑھائی کی اور میرا ڈیلی پولیس میں سیلیکشن ہو گیا میں کبھی کبھی سوشتا ہوں کہ کیا واقعی میں نے اتنی پڑھائی کر لی تھی جو مجھے اچھے جوبز ملے لیکن مجھے داروات دوسری بھی ہے کہ میں نے اس جوب کو بھی نہیں کیا اور 93 مجھے سیلیکشن ہوا کسٹمز ڈیپارٹمنٹ کسٹم والا جوب مجھے اس لیے اچھا لگا چونکہ وہ میرے گھر میں ہی تھا میرٹ کے میرٹ میں ہی تھا تو میں نے اس کو کنٹینیو کیا تکنیسی بیچ میں میری شادی ہو گئی اب شادیگات بچے ہیں تو زمداریاں بڑیں اور آلٹیمیٹلی ایک بات سمجھ میں آگئی مجھے کہ جوب ایک ایسی ویوستہ ہے جس میں آپ بھوکے رہنے ہی سکتے اور کبھی ترقی کرنے ہی سکتے اور اسی بات کے مددے نظر میں نے ڈھوڑنا شروع کیا کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم جو مجھے ایکسٹر انکم دے سکے اور ایسا پلیٹ فارم سکتے ورش دوہزار چار میں وہ میرے لیے ایک بیپتہ کے روپ میں سامنے آئے انہوں نے مجھے فوریور کے مارکٹنگ پلان کے بارے بتایا تو دیکھا مجھے سمجھ میں آگیا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کی مجھے تلاش تھی یہاں میں نے دیرے 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 اپنے راستوں پہ چلنا شروع کیا دیرے دیرے سخسس کی طرح بڑھنا شروع کیا اگلے چھے وینے میں مینجر ہو گیا تو مجھے ایک بات سمن میں آگئی کرکت ہی نہیں ملنے والی ہے ورش دوہزار سولہ میں میں نے انکمز کا اقلن کیا تو مجھے لگا کہ ایک طرف مجھے ویباق سے اکتری دس لاکھ روپے سالانا سیل ہی ملتی تھی لیکن اس سال کے میری آئی ٹی آر جو فوریور کے وضعال آتی وہ کاری ٹھرٹی فور لیکس کی تھی تو میں نے ڈیسیزن لیا مجھے وہ سب چیزیں ملیں چاہے میں انٹرنیسل ٹریول کی بات کروں چاہے میں ایک اچھے ہیلتھ کی بات کروں چاہے میں اچھے فیملی لائف کی بات کروں چاہے اچھے مکان کی بات کروں معنی ایک ہر وہ چیز جو منوشے ایک عام آدمی اپنے جیون میں کلپ نہ کر سکتا ہے وہ اس پلیٹ فارم سے مجھے لیے ابھی حالی میں ایسی بیماری نے دستک دی جس نے پوری دنیا کو روک دیا ہم لوگ بھی بڑا سوچ رہے تھے کہ کیسے ہوگا تھانکس ٹو فاریور کے پروڈکس جن کی وجہ سے ہمارا امیونیٹی سسٹم بہت اچھا رہا اور تھانکس ٹو دا مارکٹنگ پلان اور فلیگریبیٹی آف دا مارکٹنگ پلان کہ ہم لوگو نے کوویٹ کے اُس دور میں دیجیل پلاتفارم کا سارا لے کر کے اپنے بیزنس کو کنٹینیو رکھا جس کا ریزلٹ یہ رہا کہ ہمارے چیکس نہیں رکھے جس کا ریزلٹ یہ رہا کہ ہمارے انکمز نے رکھے جس کا ریزلٹ یہ رہا کہ بہت ساری انڈسٹریز سفر کر گئیں لیکن فاریور میں انفیکٹ اور گروہ ہوگی چلے گئی کیوں کیونکہ ہر کسی ویکٹی کو دو تھرہ کی چیزیں ایسے دور میں چاہیئے دیں ایک اچھا سواستے اور ایک اچھا سادھن سواستے فاریور کے پروڈکس کی وجہ سے ملا اور سادھن فاریور کے مارکٹنگ پلان میں دیا آج ہم اس ڈیجیل پلیٹ فارم کا استعمال کر کے اپنے بیونس کو اور زیادہ ہونچا اور زیادہ بڑا بنا رہے ہیں مجھے سپنے دیکھنا اچھا لگتا ہے مجھے لوگوں کو سپنے دکھانا اچھا لگتا اور انہیں پورا کرنے میں ان کی ہیلپ کرنا اچھا لگتا ہے میں ہوں سپنوں کا سوڑا دھو میں ہوں فاریور